جنگ اوہر سے بھاگ جانے اور رسول خدا کے نافرمانے کی سزا اللہ نے کیا دی اور رہبر کی پکار اور اس کا بلانا کن لوگوں پر بے اثر ہوتا ہے اور جنگ اوہر سے بھاگ جانے والوں کی اس طرح کیفیت کو اللہ نے کیسے دور کیا آئیے ان سوالات کے جاؤبات جانتے ہیں آج کے پیسوٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبیل قرآن کے سب سے پروگرام میں ایک بار پیر آپ کا استقبال کرتے ہیں قرآن ہمیں اللہ ورسول کے اطاعت کے حکم دیتا ہے جو اللہ ورسول کے اطاعت کرتا ہے خدا اس سے راضی ہوتا ہے اور جو اطاعت نہیں کرتا وہ جہنمی ہوتا ہے آج آپ کے ساتھ میں لے کر حاضر ہوئے ہیں سوالی ملان کی آیت نمبر ایک سو تیرپن ایک سو چوون کو آئیے اپنے آج کے اپنے سروع شروع کرتے ہیں آیت نمبر ایک سو تیرپن کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لکی لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم واللہ خبير بما تعملون اس وقت کو یاد کرو جب تم جنگ احد میں بھاگتے ہوئے پہاڑ پر چڑھ رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ نہیں کر رہے تھے اور رسول خدا تمہیں پیچھے سے بلا رہے تھے لیکن تم نے ان کی طرف بھی توجہ نہیں دی جس کے نتیجے میں اللہ نے ایک غم کے بعد دوسرے غم کی صورت میں تمہیں سزا دی یعنی یہ دباؤ اور غم اس لیے تھا کہ آئندہ اس وجہ سے کہ جو چیز غنیمت میں تمہارے ہاتھوں سے چلی گئی ہے یا اس بنا پر کہ جو دکھ تمہیں پہنچا ہے اس پر غم نہ کرو اور جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے سورہ علمان کی آیت نمبر خطرپن کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کے بعد آئیے سنتے ہیں اس کے نقاط کو بھی فَأَثَابَكُمْ غَمَّنْ بِغَمِّنْ کے بارے میں مختلف تفاصیر بیان ہوئی ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے کفار کی مسلمانوں پر کامیابی کے غم پر دوسرا غم بھیجا جو کہ غنائم کا ہاتھ سے چلا جانا تھا دوسرے غم نے پہلے غم کی جگہ لے لی وہ غم جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے پیغمبر کے دل کو دکھی کیا نمبر دو وہ غم جو آپ لوگوں نے پیغمبر کے دل پر ڈالا ہے اس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو غم و اندو میں گرفتار کر دیا ہے نمبر تین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اور جنگ سے فرار کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک کے بعد دوسرے غم کو نازل کیا روایات کی بنیاد پر پہلا غم جنگ احد میں شکست تھا اور دوسرا غم مسلمانوں پر خالد بن ولید کا مسلط ہو جانا تھا جو آئندہ بہت سے غموں اور شکست کا باعث بنا تفاصیر برہان و راہنما بہترین اور مفید نقاط کو جان لینے کے بعد آئیے آپ سنتے ہیں اس آیت کے اہم پیغمات کو بھی نمبر ایک سستی اختلاف اور سپیسالار کی نافرمانی کا نتیجہ میدان جنگ سے فرار شکست اور سراسیمگی ہوتا ہے نمبر دو اپنے ضعیف پوائنٹ کو یاد کرنا اصل میں تجربات سے فائدہ اٹھانا ہے نمبر تین خطرے کے وقت انسان سوائے اپنے کسی اور کی طرف دیان نہیں دیتا اسے صرف اپنی ہی فکر ہوتی ہے نمبر چار بزدل اور کمزور ایمان لوگوں پر راہبر کی پکار بھی اصل نہیں کرتی نمبر پانچ راحت اور آسانی کے دنوں میں کسی کے ساتھ اظہار محبت زیادہ اہم نہیں ہوتا سخت اور مشکل ایام میں اسے فراموش نہ کرنا زیادہ اہم ہوتا ہے ان دنوں میں اس کے ساتھ ہمدردی اور حمایت کرنا سچی دوستی کی علامت ہے نمبر چھے جب سب لوگ فرار کر رہے ہوں تو راہبر کو میدان میں کھڑے رہنا چاہیے اور فرار کرنے والوں کو پکارنا چاہیے نمبر ساتھ فرائز کی انجام دہی میں ایک لمحے کی غفلت رنج و غم کے مسلسل حجوم کا سبب بن جاتی ہے نمبر آٹھ گزشتہ مسائب و مشکلات سے سبق حاصل کریں گزشتہ مسئیبتوں اور ناکامیوں کے غم کو دل سے لگا کر نہ رکھو آئیے اب سبتے ہیں اسی بزور کی آخری آیت یعنی سور علیمان کی آیت نمبر ایک سٹو ون کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو ثم انزل عليكم من بعد الغم امنتا نعاسا يغشا طائفة منكم وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلیه يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بیوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم ولیبتلی اللہ ما فی صدوركم ولیمحص ما فی قلوبكم واللہ علیم بذات الصدور پھر خدا نے اس رنج کے بعد تم پر اتمینان کی حالت تاریخ کر دی کہ تم پر ہلکی سی نیند بھیج دی اور اس سے تم میں سے ایک گروہ کو ہلکی نیند آ گئی جس سے ان کی تھکاوٹ اور استرابی کیفیت دور ہو گئی یہ وہ لوگ تھے جو جنگ احد سے اپنے فرار کے باعث پریشان تھے اور انہوں نے توبہ کی لیکن ایک گروہ ایسا بھی تھا جس کا مقصد صرف اپنی جان بچانا تھا وہ خدای وعدوں پر زمانے جاہلیت جیسی ناحق بدگمانیا کرنے لگے انہیں نیند نہیں آئی اور کہنے لگے کیا یہ عمر یعنی نسرت الہی میں سے کچھ بھی ہمارے اختیار میں ہے تو اے پیغمبر آپ کہہ دیں کہ ہر عمر یعنی کامیابی کا اختیار خدا ہی کو ہے وہ اپنے دلوں میں ایسی چیز کو چھپاتے ہیں جو آپ کے لیے ظاہر نہیں کرتے کہتے ہیں کہ اگر اس عمر یعنی جنگ کے طریقے کار کے بارے میں فیصلہ کرنے میں ہمارا کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں پر مارے نہ جاتے ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو بھی جن کے لیے لڑکے مر جانا لکھا تھا وہ اپنے پاؤں چل کر قتلگاہ کی طرف روانہ ہو جاتے اور احد کا یہ حادثہ اس لیے ہے تاکہ خدا تمہیں اس بارے میں آزمائے جو تمہارے سینوں میں ہے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے پاک اور خالص کر دے اور اللہ تعالیٰ دلوں کے راز خوب جانتا ہے اس آیت میں خدا بند الرحمن الرحیم نے اپنے خاص بندوں کے لیے کچھ پیغامات رکھے ہیں آئی جان لے تو انہیں پیغامات کو بھی نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے جنگ احد میں خلاف ورزی کرنے اور باہمی اختلافات میں اُلہج جانے پر تنبیح ضرور کی ہے لیکن تمہیں اپنے حال پر نہیں چھوڑا ہے نمبر دو اللہ تعالیٰ تلخ و ناغوار حوادث کی گرمہ گرمی میں مومنین کے دلوں کو آرام و سکون عطا فرماتا ہے نمبر تین نین بھی اللہ کی طرف سے ایک تحفہ اور سکون کا باعث ہے نمبر چار سارے مجاہدین کی روحانی کیفیت ان کے اقاعد اور ان کے تجزیے ایک جیسے نہیں ہوا کرتے نمبر پانچ اپنے ہی حسار میں رہنے سے الہی وعدوں کے بارے میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں نمبر چھے بہرانی کیفیت اور شکست کھا جانے کے بعد بھی خدا اور اس کے وعدوں پر بدگمانی سے کام نہ لو نمبر سات اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے بارے میں برا گمان کرنا نائنصافی بے بنیاد اور جاہلیت کے افکار و عقاعد میں سے ہے نمبر آٹھ خود پسندی اور آرام پسند ہونا انسان کو مرضی الہی کے دائرے سے نکال دیتا ہے نمبر نو مسلمانوں کو حتی سستی اختلاف اور نافرمانی کی صورت میں بھی شکست نہیں ہونی چاہیے یہ ایک جاہلانہ سوچ ہے نمبر دس ضعیف الایمان لوگ اپنی شکست کو عدم نسرت الہی سے منصوب کرتے ہیں کہتے ہیں خدا ہی نے ہماری مدد نہیں کی نمبر کیارہ ایسے سوالات کرنا جن سے مجاہدین کے اندر کمزوری اور شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں ممنوع ہیں نمبر بارہ جب وسوسے جنم لینے لگیں اور شکوک و شبہات پیدا ہونے لگیں تو پختکاری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے نمبر تین آسائش طلب اور خود محور و تکبر کرنے والے مسلمان ہمیشہ نفسیاتی طور پر عدم اتمینان کا شکار رہتے ہیں نمبر چودہ جو افراد صرف خود ہی کو میار قرار دیتے ہیں وہ ہمیشہ تبقہ رکھتے ہیں کہ فیصلوں میں ان کی رائے کو قبول کیا جائے نمبر پندرہ حتمی تقدیر کے فیصلوں سے فرار ممکن نہیں ہے نمبر سولہ پروردگار کی طرف سے حتمی تقدیر کے فیصلوں پر اعتقاد رکھنے سے انسان کو سکون اور اتمینان حاصل ہوتا ہے نمبر سترہ تل خوادث اور میدان جنگ میں شکست اصل میں الہی امتحان کے طریقوں میں سے ایک ہے جسے انسان کی اندرونی کیفیت اور ایمان کے درجات کا اندازہ ہوتا ہے نمبر اٹھارہ یہ تمام واقعات اور ماجرہ تمہاری روح و فکر کی تجلی کے مواقع فرام کرتے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی سب کی روحانی اور فکری کیفیت سے واقف ہے تو ناظرین ہم نے جانا جس نے رسول خدا کی نافرمانی کیا رسول خدا کو چھوڑ کر بھاگ گئے اللہ نے ان کو دو طرح غم دیا ایک جنگ کے ہار جانے کا غم دوسرا مال غنیمت کا ہار سے جانے کا غم اور اللہ نے ان کی دل جوئی کے لیے ان پر ہلکی سی نین تاری کر دی تاکہ ان کی اس تاری کیفیت دور ہو جائے اور جو ایمان میں کمزور ہوتے ہیں ان پر رہبر کی بات اثر نہیں کرتی چاہے وہ خود رسول ہی کیوں نہ ہو تو ہمارا آج کا بیسور کی ختم ہوا ملتے ہیں اگلے بیسور میں تب تک کے لیے خدا حافظ